دو کتنی سیلری آپ ان کو دے رہے ہیں اگر کسی نے کمبوڈیا آکر بزنس سیٹ اپ کرنا ہو تو کیا کتنے پیسے ہوں تو وہ بندہ کوئی جتنے بھی لوگ پریول ایجنسی کے ذریعہ آ رہے ہیں میں ان سب پریول ایجنسی کا بہت احترام اچھا جی میں ہوں اس وقت کمبوڈیا میں اور یہ بھائی جان ہے گجرہ والا سے پاکستان سے کتنے دیر ہوگی ہے بھائی جان آپ کو یہاں چھ سال ہوگے ہیں چھ سال ہوگے ہیں جی یہاں یہ ریسٹورنٹ انہی کا ہے کھانا کھانے آئے ہیں ہم ان کے پاس ہے تو پھوڑی سی سوال جو آپ ان سے کرتے ہیں بھائی جان کیسے سیٹنگ ہوئی آپ کی یہاں پہ اتنا بڑا سیٹ اپ لگانے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے خرچہ آ جاتا ہے تقریباً تیس پہنسیزار ٹالل تیس پہنسیزار ڈالر کتنے ایمپلوئیز آپ کے پاس کام کرتے ہیں دو دو کتنی سیلری آپ ان کو دے رہے ہیں سیلری پرسنل ہے اس کا شیئر نہیں دے نہیں اپنی نہیں بتائیں آپ مطلب نورملی جو پریکٹس چلتی ہے میں آپ کا نہیں مہینے کی چار سو ڈالر اچھا تو بھائی یہاں جو کام یہ انہوں نے یہاں کی سیلری نہیں بتائی اپنی نورمل پریکٹس یہاں کی ہے کہ مطلب ایک شیف جو ہے وہ چار سو ڈالر کماتا ہے چار سے چھ سو لگا لیں مطلب ڈپینڈ اون ایریا اور سچویشن اور فائیو سٹار یا دو سٹار یا تین سٹار ایسے کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوسری جو ہے دو سو سے تین سو یہی فرق ہوگا میرے خیال میں تو بھائی یہاں کی ایوریج جو سیلری ہے وہ دو سو سے لے کے چھ سو تک ہے اس کے اوپر نہیں رائیٹ جی تو ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنی سالری میں پھر لوگ سروائیو کیسے کرتے ہیں جو لوگ سیلری میں سروائیو کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کنورٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی تو خرچہ ہے یہاں پر ہمارے پاس جو کام کرتا اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس کی کموڈیشن بھی آپ دے رہے ہیں اور کھانا پینا تو ویسے ہی فریق ہے تو بھائی یہ بینیفیٹ ہو جاتا ہے جو ریسٹوئنٹ میں اور جو لوگ دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی جو کموڈیشن کی بھی سیلری اتنی ہے تقریباً پر منتھ ڈیٹھ دو سو ڈالر سیلری ہے لیکن ان کا بھی گزارہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی جو لوکل پروڈکٹس ہیں وہ نارمل بہت سستی ہیں اچھا ان کی ڈیٹھ دو سو سیلری ہے کچھ بھی نہیں اس لحاظتے تو ان کا ملک بہت مہنگا ہے پانی کی بوتل بائی جن آدھے ڈالر کی ہے جی وہ ہمارے فارنل کے لئے ان کے لوکل کے لئے 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 ان کے لئے کتنی ہے ان کے لئے وہ نارمل گیلن کا پانی آتا ہے اچھا اچھا ایک ڈالر میں بیس لیٹر ہے صحیح ہے وہ یہ پانی پیتے ہی نہیں ہے اپنا پانی ساتھ لے گئے جانتے ہیں تو بھئی ہوتا ہے اکثر ایسی جگہوں پر جو ٹوڈس کنٹریز ہوتی ہیں ٹوڈس کی پرائز کی چور ہوتی ہے لوکل کی چور ہوتی ہے لیکن یہ میرے خیال میں یہ تنی سستی کنٹری نہیں ہے نہیں یہ سستی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی بھی پروڈکشن نہیں ہے سب کچھ باہر سے آتا ہے ہر چیز یہ لے کے آ رہے ہیں یا تو تھائی لینڈ سے یا ویٹنام سے تو اس کا پھر سمندر بھی کوئی نہیں لگتا ہوگا سمندر بہت ہے اس کا سمندر لگتا ہے جو سب سے قریب ہے وہ دو گھنٹے کی دوری پہ اچھا مطلب اس کا سمندر لگتا ہے میں سمجھا لینڈ لوگ کنٹری ہے نہیں جی بھائی جان یہ لینڈ لوگ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ چھ سال سے یہاں پہ آتے ہی رسٹورنٹ کھول لیا تھا یا پہلے آپ آتے ہی رسٹورنٹ کھول لیا تھا بشاہدی وادی کی آپ نے یہاں تو پھر کیسے آپ کو اونرشپ مل گئی آپ کے نام پہ ہے میرے بڑے بائی کے نام پہ ایک کپنی بنائی انہوں نے پہلے اچھا میرے آنے سے پہلے ٹھیک ہے تو ہمارا آلیڈی پلان تھا کیونکہ ہم ادھر کافی عرصے سے آ رہے ہیں صحیح ہے میں پہلے تھائی لینڈ میں رہا ہوا دس سال صحیح ہے ٹھیک ہے تو کیا لگتا ہے یہ بہتر ہے کہ تھائی لینڈ بہتر تھا جس سیچویشن میں ہم آئے تھے تھائی لینڈ سے اس سیچویشن میں یہ صحیح تھا لیکن ابھی تھائی لینڈ کا سیچویشن بہتر ہو گیا ہے تو ابھی مارے لئے دونوں برابر ہیں اچھا دونوں برابر ہیں لیکن یہاں پہ اتنے کسٹمر تو نہیں ہیں اتنے زیادہ ٹورس لی ہیں لوکل لوگ بھی آتے ہیں کھانے کے لکل بھی آتے ہیں لگا دیا اپنے کھانوں پہ آتے ہیں لوکل کموڈین بھی آتے ہیں ملیشن بھی آتے ہیں جو ادھر پرمننٹ ملیشن جو جوب کرتے ہیں یا ادھر بزنس کر رہے ہیں بہت مطلب ایک بینیفیٹ حلال کا بھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ حلال کھانا پسند کرتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے دیکھ کے آئے گئی آئے گا صحیح ہے اور کوئی چیز اپنے پاکستانیوں کے لیے جو یہاں گھومنے آتے ہیں کوئی چیز سے بچنے کے لیے یا کوئی چیز ان کو فائدے میں آئے کوئی اڈوائز وہ آپ اگر کر دیں ادھر آنے سے پہلے سب سے پہلی تو میں ریکویسٹ کروں گا سب پاکستانیوں کو جو ائرپورٹ پہ آئے ہیں اپنی ریکویرمنٹ پوری کر کے آئے میں نے چاہتا کہ وہ اپنے ملک میں دیپورٹ ہوں اچھا وہ بتا دیں وہ ریکویرمنٹ ہے آپ ہوتل بکنگ اور ون تھاؤزن ڈالر شو بھنی لے کے آئے اور اتنے کانفیڈنس سے آئے کہ آپ کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو اور یہ بھی کنفرم ہے کہ آپ ادھر کام کرنے کے لیے تو آتے نہیں تو ضرور ہے کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ آئے تاکہ وہ جو فیسر آپ کو چیرے کو دیکھے اس کو سمجھ آجے کہ باقی گومنے آیا ہے کام کرنے نہیں آیا بھائی بس بھائی صاحب کے ساتھ چلیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا experience شیئر کر دیتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا میں پلین میں سے پہلا بندہ تھا جو کاؤنٹر پر گیا ہے ہماری کمیونٹی سے یعنی پاکستان انڈیان یا بنگلہ دیش یا نیپال یا جو کوئی بھی ہے ان کو چھوڑ کے میں پہلا بندہ تھا جو کاؤنٹر پر گیا اس نے پاسپورٹ دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا جی میں نے دیکھا میں نے اس کو بوچھا میں نے کہا کیا بات ہے اس نے اس کو انگلش بھی شاید نہیں آتی یادہ اس کو شاید زیادہ انگلش بھی نہیں آتی تھی تو میں سچویشن میں واپس چلا گیا تھا وہاں پہ ائرپورٹ پہ کہ کیا ہوا تھا تو بھائی اس نے مجھے اس نے ایک سینئر کو بلایا ہے شاید ان کا وہاں کا مین بندہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں انسپیکٹر تھا یا مدیر تھا یا جو بھی ہے وہ آیا اس نے آتی ہی پاسپورٹ دیکھا میرے پاسپورٹ کے سو پیجز ہیں تو وہ کھولنا شروع کر کے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کہیں کوئی پیج آئڈ تو نہیں اس نے کیا ہوا اس کے اندر وہ کتلا سیل سیل وہ جو بیچ میں سلائی ہوئی ہوتی ہے وہ چیک کی اس نے اچھا میں ہلکا ہلکا مسکر آ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے شاید سو والا پیج ہی پہلی دفعہ پاسپورٹ سو پیج والا پہلی دفعہ دیکھا ہے خیر جی اس نے پھر ویزے کھولنے شروع کی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہو کہ میری ٹریولنگ تو بہت زیادہ ہے تو بھائی اس نے مجھ سے سنگل کوئیسٹن بھی نہیں وہ صرف پاسپورٹ اور ویزوں کو دیکھ رہا ہے اور آپس میں وہ لوگ بات کر رہے ہیں نہ اس نے کو پیسہ نہ کوئیسے ہوتل بوکنگ نہ اس نے کوئی ریٹرن ٹکٹ کچھ نہیں صرف اس نے مجھ سے اینڈ پہ یہ پوچھا سر ہاؤو مینی ڈیز یو وانا سٹے ہیر سر دیکھیں میں کم جگہوں پہ ائرپوٹ پہ آپ کو کوئی اتنا پلائیڈلی بات کرتا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے کچھ نہیں اس نے پوچھا دیکھیں یہ جو رشوت رشوت کا جو سسٹم ہے یا پروگرام ہے یہ ہم ہی لوگوں نے ہمارے کچھ بھائیوں نے ان کو یہ چیزیں سکھا دی ہیں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اچھی نیت سے آئیں گومنے کے لیے آئے ہیں تو گومنے کے لیے آئے ہیں یہ تو بات میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ بھی بتا دیں گے بتا دیں گے بھائی جان کے لیے ہمارے پر ہی رہنے پاسپورٹ بھائی جان میرے ہاتھ میں تھا اور ٹکٹ بھی میرے ہاتھ میں تھی اور ساتھ میں جو دو پیپر ہمیں فلائٹ میں دیئے گئے تھے فلائٹ کرنے کے لیے کسٹم کے لیے تھے یا انہوں نے ایکسٹرہ ڈیٹیل مانگی تھی وہ ہم نے فلائٹ کیے اور وہ میرے ہاتھ میں تھے تو جو ان کے آفیسرز کھڑے تھے فلائٹ سے جو آفلوڈ ہونے والے تھے پسنجرز ان کو دیکھ رہے تھے تو ان میں کہہ سکتے ہیں آپ فرسٹ بندوں میں یا میڈل میں تھا میں ایشین تو دیکھتے ساتھ ہی اس نے پاسپورٹ مجھے کا سائٹ میں آجو ایک ٹیبل بڑا سا لگا ہوا تھا جس میں آپ کھڑے ہوگے ٹاکنگ کر سکتے ہیں یا ڈاکومنٹس پر غیرہ چیکنگ کر سکتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے مجھے کھڑا کر لیا اس کے پیچھے پیچھے کچھ بنگالی بھائی بھی آگئے کچھ انڈیان بھائی بھی آگئے تو سب ایشین اگر کسی نے کبوڑی آکے اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کمبوڈیا میں آٹ آف کمبوڈیا بزنس ویزا ایک مہینے کا لے کے آئیں ادھر وائز آپ کو ویزا پہ آئیں گے تو پھر آپ کو آٹونا پڑے گے کون سا ویزا جی تمہارا بتا دیں بزنس ویزا ون منت بزنس ویزا آپ کا کوئی بھی ادھر جانے والا ہے کوئی ٹیبل جنسی ہے اس سے رابطہ کریں ان سے ڈاکومنٹ لیں کمپنی کے اور پاکستان میں تو ان کی امبیسی نہیں ہے آپ تھائی لینڈ آ جائیں ملیشیا آ جائیں کمبوڈیا سے ساتھ لاو سہویت نام ہے ادھر جائیں ادھر سے ادھر کا بزنس ویزا ایک مینے کا لیں یا سیکنڈ آکشن ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گورنمنٹ کی اس میں آپ بزنس ویزا آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی ٹریول جنسی سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ادھر چاہیے ہوتا ہے کمپنی کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کی کمپنی جہاں پہ بھی ہے نہیں نہیں آپ نے کسی اور کی کمپنی کے ڈاکومنٹ لگا کے پہلے ایک مینے کا بزنس ویزا لے کے ادھر آئیں اس کے اوپر آپ جب آئیں تو آپ کتنا چارج کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا ہوں میں تو ریفر کرتا ہوں اور ٹریول جنسی کو ٹریول جنسی والے کونٹیک ٹریول جنسی کو کوئی پچپن لیتا ہے کوئی پچاس لیتا ہے ڈالر لیکن وہ بزے کی لئے لیتے ہیں اگر بزنس ویزا باہر سے لگوانے کے لئے وہ مانگتے ہیں تو کوئی ڈیڑھ سو مانگتا ہے ڈالر کوئی دو سو مانگتا ہے کوئی سو مانگتا ہے کوئی پچاس مانگتا ہے یہاپنی مентов آپ کو پتا چلے گا کہ وہ انوٹری کروا کے دے گا لیکن وہ انوٹری کروا کے دے گا لیکن وہ انوٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کو وہ ایک پیٹن ٹیکس کا پیپر بیجے گا ریسنٹ اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے آپ اس کو اپنے موبائل پر سکین کرو آپ اس کمپنی کا پورا ڈیٹا آپ کے گوگل میں آجاتا اور ایک وہ آپ کو کامراز کا پیپر بیجے گا جس کے جو کمپنی کا پیپر ہوتے ہیں دو کمپنی کے پیپر ہوتے ہیں اور ایک لیٹر ہوتا ہے ایک لیٹر ہو گیا ایک کمپنی کا لائسنس ہو گیا اور ایک پیٹن ٹیکس بیجیں گے وہ سکین کر کے بیجے گا یا آپ کو ڈلیور کرے گا بائی ڈی ایچ ایل یا وی ایف ایس جو بھی ہے جو بھی ہوں گے چل جاتے ہوں گے بہت ہی سکین بھی ہوں گے سکین کئی بار کئی جگہ پہ امبیسی نہیں بھی بانتی ہے وہ اریجنل سٹیمپ مانگتی ہے اس کے لیے فرد بھی کمبوڈیا کا بیزنس ویزا ہے یا کمبوڈیا کا ٹوریس ویزا تھائی لینڈ ملت لاوس ویتنام ملیشیا ہر جگہ سے ایزی ہے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہیں اور یو ایس ڈی آپ کے پاس ہے سیم ڈے بھی دے دیتے ہیں اور دوسرا تین جو ادھر کمپنی ریجسٹریشن کے لیے آپ کو اس کے بعد پہلے آکے ادھر جگہ لینی ہے جس کا اپنا ایک پرسنل اڈریس ہو اس اڈریس پہ آپ نے آفیس بنانا ہے پھر آپ نے لائر کے ساتھ مل کے اپنی کمپنی کا پروسس شروع کرنا ہے اس میں تقریباً پچی سو سے تین ہزار ڈالر خرچا جاتا ہے اور دن کتنے لگے ہیں اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ کئی بار چھٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں گورورمنٹ کی تو وہ ایک مہینہ کے ویزے پہ آئے گا نہیں وہ ایک مہینہ ہے کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے اچھا اس کا ایکسٹینڈ کتنی در کے لیے ہو سکتا ہے ایک مہینہ کے لیے اس کا کتنا کرچہ آئے گا اس کا آج کل ساٹھ ڈالر لے رہے ہیں ساٹھ ڈالر لے رہے ہیں سکسٹی ڈالر سہی ہے اچھا تو جو جلا رینڈ پہ لے گے وہ پروکسمیٹلی کتنی اگر آپ مہین شہر میں لیں گے تو دپینڈ کار پہ لیں گے تو نارمالی جو تین سو ڈالر تک ساڑھے تین سو تین سو تک منتلی منتلی اگریمیٹ چل جاتا ہے نہیں سر وہ کم از کم آپ کا دو سال کا کانٹریکٹ ہونے تھے دو سال کے پیسے ایڈوانس دینے پڑھیں گے نہیں آپ نے دو تین مہینے کا ایڈوانس دینا ہے باقی منتلی باقی آپ نے منتلی دینا ہے چیک دینے ہوتے ہیں یا بس چل جاتا ہے کیش کیش یا کاؤنٹ اچھا جی یہ بھائی صاحب سے انہوں نے کچھ ٹیپس بتائی ہیں تو میں نے کہا میں اپنے سبکرائبر کے لیے اس کی ریکارڈنگ کر دوں تو بھائی جن بتائیں آپ کیا ایڈوائز دینا چاہ رہے ہیں جو لوگ ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ٹریول ایجنسی کے ذریعہ آ رہے ہیں میں ان سب ٹریول ایجنسی کا بہت اترام کرتا ہوں لیکن ان کو ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کچھ لوگوں کو آپ پلان کر کے دیتے ہیں ان کو ساتھ میں گائیڈ کیا کریں کہ جب وہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس کنٹری میں صرف نیکس کنٹری کی ٹکیٹ اور ہوتل بوکنگ یا ویزا دکھائیں سارے ڈاکومنٹس کٹھے مت دکھائیں اس سے یہ انپروفیشنلزم شو ہوتا ہے اور وہ ہم لوگوں پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس سیچویشن میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈیپورٹ کرنے کے بلائے میں بھی سوچتے ہیں یہ بھی بتا دیں ایک بار دوبارہ سے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس ان کو پیری کرنے چاہیے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ایرپورٹ پہ پہلے جب آپ کمبوڈیا میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کمبوڈیا کی ہوتل بوکنگ اور ایک ہزار ڈالر شو منی ہونا چاہیے اور بلکل نیچرل طریقے سے آئیں اور اوریجنل ہی آئیں تاکہ ان کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ آپ ادھر گومنے کے لیے آ رہے ہیں یا جنٹی کرنے آ رہے ہیں یا امریکہ جانے کے لیے آ رہے ہیں ایک چیز اور جو لوگ کام کی گھر سے یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ڈوائیز آئے ہیں آپ تو بزنس کر رہے ہیں اگر تو آپ کام کے لیے کمبوڈیا آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ادھر مزدوری کے معاملے بہت غلط ہیں کہ آپ مزدوری ادھر نہیں کر سکتے اس میں آپ کی اتنی انکم نہیں ہوگی اور اگر پاکستان کے چالیس پچاس زار کے حساب سے آپ اس گھر سے آنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر مزدوری مل جاتی ہے لیکن بہت کم ہے لیکن اگر آپ پڑے لکھے ہیں اپنی ڈگریز اٹیسٹڈ کروا کے لائیں فارم منسٹری سے اور ادھر آ کے امبیسی سے ٹیسٹ کروا کے آپ ادھر سے جوب ڈون سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جوب پہلے سے ہی پاکستان سے ڈون کے کانٹیک کر کے ہائر ریکوائرمنٹ لے کے پھر آئیں کوئی ایسی ویب سائٹ جہاں اپلائی کرنا ہو کوئی ایس کا ایڈیا ہے آپ کو کس ویب سائٹ پہ جا کے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر جوب کے لیے وہاں سے پاکستان بیٹھتے ہیں جب پہ جب پہ چاہے ہیں یہ گوگل پہ بہت سائٹس ہیں جس میں آپ کو جوب سیکر ہیں ایکسپیٹ ان کنم پنمپن ہے پنمپن 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 چلیں جی شکریہ جی بھائی ساب کا کھانا بڑا مزے کا تھا ان کے مو پہ نہیں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہم نے کھانا انجوائی تو شکریہ ان کا جناب بڑے اچھے سا یہ ملے ہیں یاد تازہ کر دی پردیش میں یہ گجرام والا سے ہے تو چلیں شکریہ تو ویڈیو کو یہیں انڈ کرتے ہیں اسلام علیکم